اینیمل کارنٹین ڈپارٹمنٹ کا ملک بھر کے نجی سلوٹر ہاؤسز کو خط لکھا گیا مادہ جانوروں کے مذہبے سے گوشت کی کمی کے خطرات ہیں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے جبکہ مادہ جانوروں کے مذہبے پر پابندی کا مراصلہ سلوٹر ہاؤسز کو لکھا گیا ہے مادہ جانوروں کے مذہبہ پر کاروائی کی جائے گی یہ واضح طور پر بتایا گیا مادہ جانور زبا ہونے پر اینیمل سرٹیفیکیٹ واپس لے لیا جائے گا یہ بھی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے مادہ جانور زبا کو نہ روکا گیا تو جانور بیرے ملک سے منگوانا پڑیں گے یہ بھی موقف اختیار کیا جا رہا ہے اینیمل کارنٹین ڈپارٹمنٹ کا ملک بھر کے نجی سلوٹر ہاؤسز کو خط لکھا گیا ہے خط کا مطن بھی آپ کو بتائیں گے مادہ جانوروں کے مذہبے سے زبا کرنے سے گوشت کی کمی کے خطرات پیدا ہونے لگے ہیں مادہ جانوروں کے مذہبے پر پابندی کا مراصلہ سلوٹر ہاؤسز کو لکھا گیا ہے جبکہ مزید یہ بھی مطن ہے کہ مادہ جانوروں کے مذہبے پر کاروائی کی جائے گی واضح طور پر بتایا گیا ہے جبکہ مادہ جانور زبا ہونے پر اینیمل سرٹیفیکیٹ واپس لے لیا جائے گا یہ واضح طور پر ہدایات جاری کی گئی ہیں مادہ جانور زبا کو نہ رکا گیا تو جانور بیونے ملک سے منگوانا پڑیں گے یہ بھی بتایا جا رہا ہے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ کلنک پیدا ہو جائے گی مادہ جانوروں کے مذہبے پر پابندی کا مراصلہ سلوٹر ہاؤسز کو لکھا گیا ہے سرویسز ہسپتا کے شعبہ اورتھوپیڈک کی ابتر صورتحال ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اورتھوپیڈک سرچری کے لیے دیواروں میں سراغ کرنے والی ڈرل مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے سرویسز ہسپتا کے شعبہ اورتھوپیڈک سرچری کی ابتر حالت ہے اورتھوپیڈک سرچری کے لیے دیواروں میں سراغ کرنے والی ڈرل مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے سرویسز ہسپتا کے شعبہ اورتھوپیڈک سرچری کی ابتر صورتحال ہے افریل مشین استعمال کی جا رہی ہے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹار محمد اسمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اب چونکہ عملہ نون کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کی امپلیمنٹیشن پر چل رہے ہیں میڈیا نے ہمیشہ ایک پوزیٹیو رول پلے کیا ہے جو اس وقت سب سے اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ فورد فرس ٹائم پچھلے سوہ سال کے اندر میڈیا نے یک زبان ہو کے ایک لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا ہے کہ اگر ہم اس و پیس پر عمل درامت نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو مومنٹم آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس کو پلیس کانٹینیو کریں کیونکہ آگے ماہر رمضان آنے والا ہے ہم ماہر رمضان کے اندر کلچرلی بھی اور ریلیجسلی بھی بہت ساری چیزیں ایسے کرتے ہیں جہاں پر یہ ایس و پیس کے زائع ہونے کا یا ان پر ایمپلیمنٹیشن نہ ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے تو یہ جو مومنٹم آپ لوگوں نے بنایا ہے پرنٹ میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں اس کو کائنڈلی قائم کر کے رکھیں لوگوں کو ہمیں سب لوگوں کو اپنے آپ کو یاد کراتے رہیں کہ گھر سے نکلیں تو باہر ماسک پین کے نکلیں کیونکہ باہر بابا ہے اور ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف ماسک بلکہ سوشل ڈسٹینسنگ کے مختلف پرنسپلز ہاتھ دھونے کوشش کریں پروگرام کریں کہ ماسک کو پہننا کیسے ہے یہ تو ہو گیا کہ ہم نے کسی کو ماسک پہنا دیا ہے لیکن ماسک پہننے کا صحیح طریقہ کیا ہے ماسک کتنی دیر بعد چینج کر دینا چاہیے ماسک کون سے حالات میں کون سا پہننا چاہیے اب اس پہ آپ لوگوں کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم نے یہ لوگوں کو بتا دیا کہ ماسک پہننا ہے بڑا آپ کا امپورٹن رول ہے اس کے اندر میری آپ سے گزارش ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہماری مدد کریں کہ لوگوں کو ہم اس حوالے سے بھی ایجوکیٹ کریں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ایس او پیس کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں ایک سوک رسپونسیبیلٹی یہ ہونی چاہیے کہ میں خود شناخت کروں کہ یہاں پر ایمبلیمنٹیشن نہیں ہو رہی بجائے اس کے کہ میں کانٹریبیوٹ کروں کہ ایس او پیس کی ایمبلیمنٹیشن نہ ہو اور شیک ہی ماروں کہ دیکھیں جی میں تو کھول کے بیٹھا ہوں یا میں نے تو یہ کر لی ہے ہم یہ رسپونسیبیلٹی انکلکیٹ کریں لوگوں میں کہ انہوں نے خود سے نشاندہ ہی کرنی ہو کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو کیسے زدارہ جا سکتا ہے اس وقت ایک اور ایشو جو ہے وہ اٹ ہینڈ ہے رمضان المبارک آنے والا ہے آپ کو بتا ہے انفورچنیٹلی رمضان کے اندر ہمارے ہاں سب سے زیادہ ایشو جو ہے وہ چیزوں کی دستیابی کا اور ان کے ریٹس کا ہوتا ہے میڈیا نے ہمیشہ ایک پوزیٹیو رول پلے کیا ہے میری گزارش ہے میں آپ لوگوں کو اپنی پالیسی بتا دوں کہ ہم نے زیرو ٹالرنس پہ اکراس تا بورڈ اس کے اوپر جو سرکاری انسٹرکشنز ہیں یا جو سرکاری پالیسیز ہیں اس پہ امیلیمنٹیشن کرانی ہے پلیز میری مدد کیجئے ہمیں نشاندہی کر کے بتائیے کہاں کہاں پہ لوگ جو ہیں وہ وائلیشن کر رہے ہیں ہماری سائیڈ پہ جو گندے انڈے ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیے جو دوسری سائیڈ پہ لوگ ہیں جو وائلیشن کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دی جائے گے کسی قسم کی جو ہے وہ پرائس ہائی یا چیزوں کی شارٹیج یا اس کی ہورڈنگ جو ہے اس کو علاؤنا کیا جائے اس وقت فل دست ایک چینی کا مسئلہ بناوا ہے میں چینی کی سیچویشن کو چینی کی سپلائی کو لاہور کے اندر خود پرسنلی مانیٹر کر رہا ہوں پچاسی روپے کے ریٹ کو ایمپلیمنٹ کرائے جائے گا کسی قسم کی کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے کسی ایسے سٹاک کے اوپر بھی نہیں ہیں جو پہلے سے پڑاوا ہے یا کسی ایسے سٹاک کے اوپر بھی نہیں ہے جو بعد میں آنے والا ہے اگر کسی نے سٹاک چھپایا ہے تو برائے مہربانی سامنے آجائے اپنا سٹاک لے آئے پچاسی روپے سے اوپر کسی کو نہیں بیشنے دیں گے میڈیا سے میری گزارش ہے کہ پلیز ہماری مدد کریں تاکہ ہم عام لوگوں تک یہ جو بینیفٹ حکومت نے دیا ہے اس کو پہنچا سکے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے سال انہی دنوں میں چینی غالباً ستر روپے کی تھی نہ اس دفعہ کروپ میں کوئی کمی آئی ہے نہ اس دفعہ کوئی پرائس کا ایشو تھا اس کے باوجود اچانک یہ جو ہے چھوچرانے پچانوے تک کیسے پہنچ گئی تو بہرحال اب فیصلہ پچاسی روپے کا ہوا ہے اس پچاسی روپے کے فیصلے کو عمل درامت کرا جائے گا تمام لوگ ہماری مدد کریں اس کے اندر رمضان المبارک کی حوالے سے انشاءاللہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو سامنے رکھتے ہوئے سیفٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جو بزار ہیں وہ لگائیں گے ایک لاہور کا جو سب سے بڑا ایشو ہے جو میرا خیال ہے کہ اس وقت باقی ایشوز کے اندر کہیں مکس نہ ہو جائے یا کہیں ہم اس سے بھول نہ جائیں وہ لاہور کی صفائی کا ہے لاہور کی صفائی کو لے کے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو انقریب دو سے تین ماہ کے اندر لوکل گرمنڈ ڈپارٹمنٹ سے مل کے یہ جو کمپنی کے معاملات ہیں اس کو بہتر کریں گے تین ماہ تک آپ کو بہت ویزبل ایمپورومنٹس نظرانی شروع ہو جائیں گے لیکن شارٹ آف ڈیٹ یہ کوڑا ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا میری آپ لوگوں سے تعبون کی اپیل ہے ہمیں بتائیے جہاں پر کوئی فنکشنل پرابلمز ہیں لوگ صفائی نہیں کر رہے اگر کمپنی کے اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو ہمارے نوٹس میں لائیے انشاءاللہ کمیشنر آفیس اور ایون میر آفیس جو ہے وہ اپنا مکمل رول پلے کرے گا لاہور کے شہر کی جو رانک ایس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے باقی ڈیٹو ڈو ایفیرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ انکروشمنٹ کا ہے یا اگر کوئی پبلک ویل فیر کا کوئی ایشو ہے وہ آپ نے ہمارے نوٹس میں ڈالا ہے تو ضرور لائیے آپ کو کمیشنر آفیس آرام کرتا وہ نظر نہیں آئے گا لاہور کی انظامیاں آرام کرتی بھی نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ لوگوں کے لیے کام کریں گے پہلے بھی کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ایک شناس آئی ہے آپ لوگوں کو ورکنگ سٹائل میرا پہلے بھی علم ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پہلے سے زیادہ کام کروں کیونکہ یہ ذمہ داری زیادہ بڑی ہے اور میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے کم لوگوں کے پاس یہ عزاز ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ پہلے ڈیفٹی کمیشنر یا ڈی سیو کے عودے پہ ہوں اور دوبارہ اس ہی جگہ پہ دوبارہ کمیشنر بن کے آ جائیں شاید بہت کم لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ عزاز ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ افورچنیٹی دی ہے یہ یقیناً اس بات کی نشاندری ہوتی ہے کہ جو آپ نے پچھلا کام کیا تھا اس کو کسی نے اکنالج کیا ہے لیکن یہ ساتھی ساتھ آپ کے کام کو اور مشکل بنا دیتا ہے کیونکہ جب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کمیشنر لاہور میں ویلکم ایک ناظرین کچھ بات کریں گے کھیل کی تو قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے ہے نائب کپتان شاداب خان دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے سے باہر ہو گئے شاداب خان بائے پاؤں میں انجری کے باعث چار ہفتوں کے لیے کرکٹ سے باہر ہو گئے ہیں شاداب خان جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ونڈے میں بیٹنگ کے دوران بائے پاؤں پر گیند لگنے کے باعث انجری کا شکار ہوئے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے نائب کپتان شاداب خان دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے سے باہر ہو گئے ہیں شاداب خان بائے پاؤں میں انجری کے باعث چار ہفتوں کے لیے کرکٹ سے باہر ہوئے ہیں شاداب خان جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ون ڈے میں بیٹنگ کے دوران بائے پاؤں پر گیند لگنے کے باعث انجری کا شکار ہوئے ہیں انجری کا شکار ہونے پر شاداب خان کا ایکس رے کروائے گیا خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا حاضر ہوں گے ہلتائنس کے ساتھ